موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد نومان اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو UAE لیبرلا سے متعلق ہے متحدہ عرب امارات کے لیبر قانون سے متعلق ویڈیوز بنانے کا مقصد متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے تمام ورکرز کو ایڈوکیٹ اور اویرنس دینی ہے تاکہ آپ اپنے حقوق و ذمہ دالیوں سے متعلق جان سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم UAE لیبرلا کے آرٹیکل نمبر 87 سے متعلق بات کریں گے اور آرٹیکل نمبر 87 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں میں کام کرنے والے مسلمان ورکر اپنے پورے سرویس ٹینئور کے دوران ایک دفعہ حج پہ جانے جا سکتے ہیں حج پہ جانے کے لئے الیجیبل ہیں لیکن اپنے پورے سرویس ٹینئور میں صرف ایک دفعہ ان کو حج پہ جانے کی اجازت ہے اور اس آرٹیکل میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جو آپ کو جو لیو دی جائے گی جو حج لیو ہوگی وہ زیادے سے زیادہ تیس دن تک مشتمل ہو سکتی ہے جو ویڈاوٹ پیڈ ہوگی میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں متحدہ عرب امارات کے لیبر قانون کے مطابق کہ آرٹیکل نمبر ایٹی سیون میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی کمگیوں میں کام کرنے والے مسلمان ورکر اپنے پورے سرویس پیریڈ میں صرف ایک دفعہ حج پر جانے کے لئے الیجیبل ہیں جس کے لئے ان کو زیادہ سے زیادہ تیس دن کی چھتی مل سکتی ہے جو بغیر سیلڈی کے ہی ہوگی جو ویڈاوٹ پیڈ ہوگی تو آج کی ویڈیو میں آپ اس کو آرٹیکل نمبر ایٹی سیون سے متعلق بتانا مقصود تھا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت شاہ دکھئے گا اللہ نگے بان